السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکت الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی سورة المرسلات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل اقتت لأی يوم اجلت لیوم الفصر وما أدراک ما يوم الفصر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُبْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَى قَدْرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَابِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍ ذِي ثَلَاثِ شُعَبِ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَغْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْتٌ فَكِيتُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْسِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَةَ قسم ہے ان ہواوں کی جو متواتر بھیجی جاتی ہیں پھر ان ہواوں کی جو تند و تیز چلتی ہیں طوفان بن کر اور ان ہواوں کی جو بادل و بارش کو پھیلا دیتی ہیں پھر ان کی جو جدا کرنے والی ہیں پھر وہ اللہ کا ذکر دل میں ڈالنے والی ہیں عذر ختم کرنے یا ڈرانے کے لیے بے شک جس قیامت کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور واقع ہونے والی ہے پھر جب ستارے مٹا کر بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسول مقرر وقت پر جمع کیے جائیں گے کہا جائے گا کس دن کے لیے یہ مؤخر کیے گئے تھے فیصلے کے دن کے لیے اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے دن فیصلے کا ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم پیچھے لگائیں گے ان کے پچھلوں کو اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے تمہیں حکیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا ایک معلوم اندازے کے وقت مقرر تک پس ہم نے اندازہ لگایا تو کیا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں ہم ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کو اور ہم نے اس میں مضبوط جمع ہوئے پہاڑ بلند و بالا بنائے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہا جائے گا چلو تم اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے چلو تم ایک سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ تھنڈک پہنچانے والا اور نہ فائدہ دینے والا وہ شولوں کی تپش سے یعنی وہ سایا جو جہنم کا سایا ہوگا آگ کا دھواں ہوگا وہ نہ تھنڈک پہنچانے والا اور نہ شولوں کی تپش سے فائدہ دے گا بلا شبہ وہ جہنم پھینکے گی اتنی بڑی چنگاریاں جیسے محل ہوں گویا کہ وہ چنگاریاں اونٹ ہیں زردی مائل سیاہ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے کہ نہ بول سکیں گے وہ اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو کہ وہ معذرت کر سکیں ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور پہلوں کو پس اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال تو تم چلو مجھ سے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بے شک متقی لوگ سائیوں اور بہتے چشموں میں ہوں گے اور لذیذ میووں میں ان میں سے جو وہ چاہیں گے کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کھاؤ اور فائدہ اٹھالو تھوڑا سا یقیناً تم مجرم ہو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اور جب کہا جاتا ہے ان سے رکو کرو تو رکو نہیں کرتے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے پس کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے سورة المرسلات مکی سورت ہے اس کی پچاس آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں المرسلات اس سے مراد فرشتے بھی ہیں اور اس سے مراد ہوائیں بھی ہیں اس سورت کا نزول منا میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منا میں تشریف فرما تھے ایک غار میں تھے اتنے میں آپ پر ایک سورت نازل ہوئی جو سورت المرسلات تھی عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں بھی آپ کو سن کر یاد کرنے لگا یہ تھا صحابہ کا ذوق اور شوق قرآن کے معاملے میں سورت نازل ہوتی ہے آپ تلاوت کرتے ہیں عبداللہ بن مسود اس کو ساتھ ہی یاد کرنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا روئے مبارک تلاوت سے ابھی تازہ ہی تھا کہ اچانک ایک سامپ ہم لوگوں پر آ نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو چنانچہ ہم اسے مارنے کے لیے جلدی دوڑے مگر وہ بچ نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس کے شر سے بچا لیے گئے ہو اسی طرح وہ بھی تمہارے شر سے بچا لیا گیا ہے اگر ہم کہیں بیٹھے ہوں اور اللہ نہ کرے کہ اسے سامپ نکل آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا ہم کیا کریں گے اور ہم کیا بولیں گے اور ہم کتنا شور انگامہ کھڑا کر دیں گے اور مارنے کے لیے دوڑیں گے اگر بچ جائے تو افسوس کرتے بیٹھے رہیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا تم اس کے شر سے بچ گئے بات ختم ہوئی اور جو سلسلہ چل رہا تھا وہ چلتا رہا مغرب کی نماز میں اس صورت کو ایک مرتبہ آپ نے پڑھا اور حضرت ابن عباس کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے یہ صورت پڑھ کر مجھے یاد کرا دیا کہ بے شک یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنی تو پچاس آیتوں پر مشتمل صورت ہے جو آپ نے مغرب کی نماز کی ایک رکعت میں پڑھی ارشاد باری تعالی ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا قسم ہے ان ہواوں کی جو پی در پی آتی ہیں یعنی ہوا آتی ہے پھر گزر جاتی ہے پھر دوبارہ ہوا آتی ہے اور اس طرح ہوا کا آنا تو محسوس ہوتا اور جانا بھی پتا چلتا ہے لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ آتی کہاں سے ہے حقیقت یہ ہے کہ ان ہواوں کا کنٹرول اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے ان ہواوں پر بادلوں پر بارش پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ سبحانو تعالیٰ کی حکم سے جدر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرف کو چل پڑتے ہیں وہ ہوایں اس طرف کا روخ اختیار کر لیتی ہیں اور جو رفتار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی رفتار سے چلتی ہیں نہ آگے نہ پیچھے اور پھر ان ہواوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہماری عقل سمجھ اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے آیات بھیجی ہیں کچھ آیات تو قرآن کی ہیں اور کچھ آیات کائنات کی ہیں کائنات کی آیات میں یعنی کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوایں ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ وہ ہے جو ہوایں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو بھارتی ہیں یعنی بادل لے کے اٹھتی ہیں پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا اور ہم نے ہواوں کو بارابر بنا کر بھیجا پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا اور تم ہرگز اس کا زخیرہ کرنے والے نہیں ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں جتنی بھی ہمیں ملی ہیں یہ ساری کی ساری دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہیں یاد رکھئے ہمیں کسی کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں اور کسی کے لیے عذاب کا باعث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندھی کسی قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے اور کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجی جاتی ہے یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن کسی کے لیے وہ فائدے کی ہے اور کسی کے لیے نقصان کا باعث کسی موسم میں چلتی ہے تو ونٹ پولینیشن ہوتی ہے اور کسی موسم میں چلتی ہے تو لگا ہوا بور بھی گر جاتا ہے اڑ جاتا ہے اور درختوں کا پھل ضائع ہو جاتا ہے ہواوں کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی دشمنوں کی خلاف مدد بھی کی جیسا کہ جنگ احضاب کے موقع پر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو ڈر جایا کرتے تھے یعنی تیز ہوا دلوں میں ڈر بھی پیدا کرتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو جاتے تھے اور آپ دعا پڑھا کرتے تھے کس کس کو دعا آتی ہے جو آندھی چلنے کے وقت پڑھنی چاہیے ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے بس تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پوری نہ ہوئی نا اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بکا من شرحا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی چلیے میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں اللہم انی اسألکا خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بکا من شرحا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ دعا نکال کے آپ لکھ کے کہیں لگا سکتے ہیں اگر زبانی یاد نہ بھی رہے تو جب تیز ہوا چلنے لگے تو یہ پڑھئے کیونکہ اس کے معنی کیا ہیں اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے یعنی اس ہوا میں جو کچھ بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانتا ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس سے بھی پناہ مانتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نقصان سے محفوظ رکھے کیونکہ بعض وقت ہم آئیں چلتی ہیں اور بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بھی آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لقحن لا اقیمن چھوٹی سی دعا ہے اللہم لقحن اللہم لقحن لا اقیمن اے اللہ بارش والی ہوا ہو بے برکت ہوا نہ ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض وقت ہوا آتی ہے تو بادل لاتی ہے اور بعض وقت ہوا آتی ہے اور بادل اڑا کے لے جاتی ہے یعنی وہ پھر ہم پہ نہیں برستے کئی اور جا کے برستے ہیں اور آج کل تو بارش کی کتنی ضرورت ہے سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی بارش برسائے ایک اور بات یہ ہے ہوا کے سلسلے میں یاد رکھئے کہ ہوا کو لام تان نہیں کرنا چاہیے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے معمور ہے اسے تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ چلے آہستہ چلے یا تیز چلے وہ تو اللہ کی حکم سے چلتی ہے اس لئے ہواوں کو اگر اس سے کوئی نقصان ہو یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں ہماری عام طور پر عادت ہوتی ہے جس چیز سے کوئی ٹھوکر لگے ٹھڈا لگے کچھ ہو تو فوراں اس کو الٹا برا بھلا کہنے لگتے ہیں بعض بچے تو اس کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں یہ ماہ سے کہتی ہیں مارو اس کو تو یہ تربیت کا اچھا انداز نہیں ہے کہ جس چیز سے کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس کو مارنا ہی شروع کر دے انسان اس وقت ہوش سے کام لے کہ میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں پھر اس کے بعد فرمایا فَلْعَاصِفَاتِ أَصْفَا پھر تیز و تند آندھیاں یعنی تیز چلنے والی آندھیوں کی قسم کھائی گئی اس کا ایک معنی تباہ کو نشانیاں بھی لیا گیا ہے اصفا کا مطلب ہوتا ہے جسے ہوایں اڑاتی ہیں جسے شدید ہوایں ہلاک کر دیتی ہیں وَنَّا شِرَا تِنَشْرَا اور وہ بادلوں کو پھیلانے والی ہوایں بھی ہیں یعنی ہواوں کے ذریعے ہی بادل آسمان پر پھیلتے ہیں اور پھر وہ بادل جب برستے ہیں تو نباتات بکھیر دینے والی بارش بھی آتی ہے اور پھر اسی طرح فَلْفَارِقَاتِ فَرْقَا کہ وہ ہوایں جو جدا کرنے والی ہیں یعنی بہت سے چیزوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں بادلوں کو تو کرتی ہیں اور بھی چیزوں کو اڑا کے ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں فَلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا دلوں میں ذکر ڈالنے والی ہیں یعنی جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہم اس کو نوٹس کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور اگر ہمیں صحیح دعا نہ بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ خیر یا اللہ خیر یعنی دل کے اندر ایک ڈر آتا ہے اور ڈر کے ساتھ پھر اللہ کی یاد بھی آتی ہے یعنی ہوایں چلانے کا ایک مقصد کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہ زندگی اسی طرح ہی اس کے شب و روز نہیں گزارنے چاہیے بلکہ اللہ کی یاد میں گزارنے چاہیے اور مومن کی نگاہیں تو بہت سبق لینے والی نگاہیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی نشانی دیکھتا ہے وہ آسمان کو دیکھتا ہے وہ زمین کو دیکھتا ہے وہ مٹی کو دیکھتا ہے وہ ہوا چلتے محسوس کرتا ہے وہ درختوں کو دیکھتا ہے وہ پھولوں کو دیکھتا ہے وہ پتھوں کو دیکھتا ہے وہ اپنے کھانے کی میز پر کوئی کھانے کی چیز دیکھتا ہے تو ایک ایک چیز اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے مومن وہ ہوتا ہے جو ہر آن اپنے رب کو یاد کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ہر وقت یاد کرتا ہے یعنی جس چیز سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا خیال دل میں بار بار آتا ہے تو اگر ہر چیز کو دیکھ اللہ کی یاد آتی دیکھیں نا جس سمائے ہوتی ہیں کھانے بیٹھیں گی تو رونے لگیں گی پتہ نہیں میرے بچے نے کھایا کہ نہیں کھایا کوئی چیز خریدیں گی تو فوراً سوچیں گی کہ اس کے لئے کیا خریدوں یعنی ہر چیز میں اس کا ان کو خیال آتا ہے تو اسی طرح واللذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پرتے سوتے جاگتے اللذین یذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلی جنوبہم کہ وہ جو اللہ کو یاد کرتے قیام کی حالت میں بھی نماز کا قیام بھی اور ویسے بھی کہیں اگر کسی انتظار گاہ میں کھڑے ہوں بہت دفعہ میں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ کسی کام کے لئے کوکنگ کرتے ہوئے کھڑے ہونا پڑتا ہے یہ کسی بھی حال میں تو وہ اس وقت وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہیں وقعودن اور بیٹھے ہوئے کبھی آپ ڈاکٹر کے کلیننگ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کبھی کسی ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کہیں بیٹھے ہیں یا گھر میں ہی کہیں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کریں وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور لیٹھ کر بھی بعض بہنوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید لیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کبھی پوچھتے ہیں کہ کیا وضو کے بغیر دروشی پڑھ سکتے ہیں آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں رات کو اگر سوتے ہو ابھی آنکھ کھلی ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں لیٹے لیٹے اپنے رب کو یاد کریں نیند نہیں آرہی تو اس وقت بھی آپ نے رب کو یاد کریں اس وقت اس لیے نہیں ذکر نہ کریں کہ ہمارا وضو نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہسپتالوں میں فوت ہو جاتے ہیں کیا وہ اس وقت مکمل پاکیزگی اور وضو کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا کلمہ نہیں پڑھیں گے جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا تو اس کی بھی تسبیح کرتے رہنا چاہئے یعنی اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا یہ اتنا وضنی کلام ہے اتنا بہترین کلام ہے یعنی اللہ کی توحید والی بات ہے یعنی جو کلمہ ہے ہمارا تو اس کی تسبیح روز کرنی چاہئے تاکہ جو ہماری مرنے کا دن ہو تو اس دن بھی ہم اللہ کو یاد کریں اور یہ کلمہ ہمیں بھولے نہیں اس کو نہیں بھولنا ٹھیک ہے تو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہنا قیام وقعود وعلی جنوبہم اور ساتھ دوسرا کام کیا کرنا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں یعنی آسمان اور بادل اور رمائے اور پانی اور ان سب چیزوں میں اور پھر کیا پکار اٹھتے ہیں ربنا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ تیری یاد دلاتی ہے ہمیں یہ تیری قدرت اور تیری عظمت ہمارے دل میں بٹاتی ہیں ہم پھر شوق سے تیری عبادت کرتے ہیں یعنی یہ نشانیاں ہمیں رب پر یقین دلاتی ہیں ایمان پیدا کرتی ہیں ہمارے اندر ذکر کی کیفیت پیدا کرتی ہیں پھر اسی طرح عذرن او نذرن یعنی عذر ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے یعنی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی آئی ہی نہیں یہ بھی نشانیاں ہیں یعنی پیغمبروں کے موجزے تو ہوتے ہی ہیں نشانیاں لیکن یہ ہوایں بھی نشانیاں ہیں جس نے اپنے رب کو پانا ہو پا لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب ہواوں کی قسم کھا کر جو بات کی وہ کیا ہے انما تو عدون الواقع جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا قیامت کے آنے کا یعنی جو رب ہوایں چلا سکتا ہے وہ رب دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے انما تو عدون الواقع یاد رکھئے کہ موت واقع ہونے والی ہے آخرت آنے والی ہے جس میں مرے ہوئے سب لوگ جی اٹھیں گے جسموں کو دوبارہ بنا دیا جائے گا جس طرح ہوایں آتی ہیں بادل آتی ہیں بارش برستی ہے اور زمین پھر ہری بھری ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو زمین سے سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے اگلے پچھلے تمام انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا پھر ہر شخص کو تو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی اگر کسی نے اچھا کیا ہوگا تو اس کو اچھی جزا ملے گی برا کیا ہوگا تو بری سزا ملے گی تو یاد رکھئے ہم سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں یہاں بس چند دن کی بات ہے کیونکہ زیادہ زیادہ اور کتنے سال جی لیں گے تو جتنی بھی زندگی ہے ہمارے پاس اس کے ہر دن میں ہمیں اپنی موت اپنی آخرت کو یاد کرتے رہنا چاہیے موت کے بعد قبر کی زندگی ہے پھر سور پھونکا جائے گا پھر موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا پھر حشر کا میدان ہوگا وہاں حساب کتاب ہوگا آمان نامیں تقسیم ہوں گے میزان میں آمان نامیں تولے جائیں گے پھر اس کے بعد پل سرات کی طرف جانا ہوگا راستے میں حوض کوسر ہوگا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امت پانی پیے گی جو ایک دفعہ پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اس کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کو پل سرات سے گزرنا ہے آپ سب کو معلوم ہی ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں بتایا تھا کہ پل سرات کیا ہے کس کس کو پتا پل سرات کیا ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ پل سرات کیا ہے وہ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جو باریک بال سے بھی زیادہ ہوگا اور تیز تلوار سے بھی زیادہ اس وقت پیغمبر بھی ڈر رہے ہوں گے وہ کہیں گے رب سلم رب سلم اے رب سلامت رکھنا ہے یعنی خیریت سے پار کر جائیں کچھ لوگ تو بس آنگ جھپکنے کی دیر میں پار کر جائیں گے کچھ بجلی چمکنے کی دیر میں کچھ تیز آنڈھی کی طرح اور کچھ تیز اونٹوں کی دوڑ کی طرح اور کچھ انسانوں کے دوڑنے کی طرح اور کچھ اس سے کم کچھ رینگ رینگ کے چلیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بس پلک جبنگنے کی دیر میں وہاں سے گزار دے لیکن دو چیزیں اگر ان کی پابندی نہ کی جائے تو وہ وہاں پر اپنا حق وصول کریں گی ایک رشتہ داریاں صلح رحمی اور ایک امانت یہ دو ماں کھڑی ہوں گی اور جس نے رشتوں کو کٹا اور رشتہ داروں سے برا سلوک کیا وہ اس کو پکڑ لیں گی آگے نہیں جانے دیں گی اور اسی طرح جس نے کسی امانت میں خیانت کی تو اس لیے ان دو چیزوں کے معاملے میں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے پلسرات سے پار ہونے کے بعد پھر آگے ایک اور پل ہوگا جس پر جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کو صاف ستھرا کیا جائے گا اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں وہ تو پل پار ہی نہیں کر سکیں گے وہیں سے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوئے تو انہیں سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں خیریت کے ساتھ وہ پل پار کرا دے جب کسی پل سے گزرے تو پل سرات کو یاد کیا کریں تو اب یہاں پر خیامت کا نقشہ بتا دیا گیا آیت نمبر آٹھ سے لے کے آن ورڈز فَإِذَنْ نُجُو مُتُمِسَتْ پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَنْ كَوَا كِبُنْتَثَرَتْ جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے وَإِذَنْ سَمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان کھول دیا جائے گا سورة النبا میں آتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابَا کہ آسمان کھول دیا جائے گی یہ جو انٹیکٹ نظر آتا ہے ایک چادر پھیلی ہوئی اس میں دربازے کھل جائیں گے اور فرشتے اترنے لگیں گے اور فرشتے اتر کر زمین کو چاروں طرف سے گھیرہ ڈال لیں گے اور اس کی کئی صفے ہوں گی یعنی کئی لیئرز ہوں گی فرشتوں کی اور کوئی بندہ زمین سے کئی بھاگ کے جا نہیں سکے گا سب کے سب زمین پر کھڑے ہو کر حساب کے لیے اللہ کے آگے حاضر ہوں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑ جو ہیں ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا یعنی ان کو بخیر دیا جائے گا اور بالکل لیول کر دیا جائیں گے چٹی المیدان بنا دیا جائے گا زمین بالکل ایک سفید روٹی کی طرح ہوگی جس پر سب لوگ کھڑے ہوں گے وَإِذَا الرُسُلُ اُقِّتَتْ اور جب رسول مقرر وقت پر آ پہنچیں گے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جب رسولوں کو مشقت میں ڈال دیا جائے گا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جب رسولوں کی گواہی دینے کا وقت آ پہنچے گا رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور تمام کے تمام رسول اول و آخر سب وہاں حشر کے میدان میں موجود ہوں گے لِأَيِّي يَوْمِنْ اُجِّلَتْ یہ کس دن کے لیے سب کچھ اٹھا رکھا گیا لِيَوْمِ الْفَسْلِ فیصلے کے دن کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ اور تمہیں کیا خبر کہ یہ فیصلے کا دن ہے کیا کون کون جانتا ہے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے کس کس چیز میں فیصلہ ہوگا سب سے پہلے یہ ایک بات یاد رکھئے کہ وہ بدلے کا دن ہے جس میں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا یہاں ایک دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے سب لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن وہ دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی تو انسان کو اپنے ہر عمل کے بارے میں کونشنس ہونا چاہیے وہ دن تمام مخلوق کے فیصلے کا دن ہے صرف انسانوں کا فیصلہ نہیں ہوگا ہیوانوں کا بھی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حق داروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا یعنی اگر اس نے نہق مارا ہوگا اب آپ خود سوچئے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ نہق زیادتی کرتے کسی کا مال چھینتے ہیں یا کسی کی جائداد یا کسی کا کچھ چرا لیتے ہیں یا کوئی بھی کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر تو جو بھی کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے کیے کو بھرے گا اس کا کیا دکھایا جائے گا لے لیا جائے گا یعنی اس دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی کوئی زمین جائداد سونا چاندی نہیں ہوگا کہ جس میں انسان مظلوم کی وہاں مدد کرے یعنی اس کا بدلہ اس کو دے تو انسان کے نیک عمال ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن پہ انسان نے دنیا میں ظلم کیا اور اگر اس کے نیک عمال بانٹ بانٹ کے ختم ہو گئے تو پھر ان لوگوں کے جن اس نے حق دینا ہوگا ان کے برے عمال اس ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے اور ان کے عصے کی سزا بھی یہ بھکتے گا یاد رکھیں اس دن سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کیا جائے گا اور اس میں سے بھی امت کے علماء کا سب سے پہلے حساب ہوگا کتنی درنے کی بات ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا کہا جائے گا امی امت کہاں ہے اس امت کے نبی کہاں ہے تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے اسنن ابن ماجہ کی روایت ہے پھر قتل کے مقدمے پیش ہوں گے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا لوگوں کے حق مارنے والوں کا فیصلہ ہوگا حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہوگی زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انکا میتن و انہم میتون تو زبیر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہمیں مخصوص گناہوں کے ساتھ ساتھ آپس کی رنجشوں کے نتائج بگت لینے کے بعد آخرت میں دوبارہ جواب دائی کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی دنیا میں اگر معافی تلافی بھی ہوگی پھر دوبارہ ہمیں وہاں کھڑے ہونا ہوگا آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بار بار تکلیف دی جائے گی یہاں تک کہ ہر حق دار کو اس کا پورا پورا حق لٹا دیا جائے ایک آئے گا میرا یہ حق ہے وہ لے کے دے دیا دوسرا آ جائے گا تیسرا آ جائے گا جتنے لوگ حق مانگنے والے ہوں گے اتنوں کو حق دینا پڑے گا تو اس لئے دنیا میں بہت مہتات ہو کہ زندگی بسر کرنی ہے کہ کسی کا حق ہماری طرف نہ آئے ہم بریو ذمہ ہوں جو جس کی چیز ہے اس تک پہنچ جائے ایک درہم کا بھی حساب ہوگا سنر ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بہت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک دینار یا ایک درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں دینار یا درہم نہ ہوں گے اس لئے اگر کسی سے کرزہ لیا ہے تو واپس کرنے کی فکر کریں کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو واپس لوٹائیں کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو پورا کر دیں یعنی کسی کا حق نہ رکھیں اور یہ تو آپس میں خاندانوں میں رشتہ داریوں میں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں تو بعض وقت آفیس کا سامان گھر لے آتے ہیں ہسپتال میں کام کر رہے ہیں وہاں سے روئی سرنجز اور اس طرح کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں لوگ گھر لے آتے ہیں آفیس کے پین کلم سٹیشنری بغیرہ بچوں کے لیے گھر لے آتے ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں رکھی گئی یہ آفیس کے استعمال کی رکھی گئی ہیں اگر ہم یہاں احتیاط نہیں کریں گے تو وہاں اپنے آمال کے ذریعے ان کو واپس کرنا پڑے گا اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے پھر ذمہ داری دیئے گئے لوگوں کا حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس یا اس سے زیادہ لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنتا ہے قیامت کے دن اللہ عزوجلہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندے ہوئے ہوں گے جنہیں اس کی نیکی ہی کھول سکے گی ورنہ اس کے گناہ اسے ہلاک کر دیں گے پھر اسی طرح لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے امار بن یاسر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے غلاموں پر ظلم کرتے ہوئے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی بعض لوگ اپنے سرونٹس پر ظلم کرتے ہیں ان کو کھانے کو نہیں دیتے پچھلے دن اخباروں میں کئی قصے ایسے آئے کہ جس سے پتہ چلا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ملازم رکھتے ہیں تو بات بات پر ان کو پیٹ بھی ڈالتے ہیں اور ان کے اوپر سختی کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ان سے کام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں یا ان کو آپ کی سزا سے کوئی بچانے والا نہیں لیکن اللہ کی سزا سے کون کسی کو پھر بچا سکتا ہے تو اس لئے ڈرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنی چاہیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے یعنی جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں وہ پھر ہلاکی ہو گئے قیامت پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ایمان کے جو سکس پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے آخرت پر ایمان لانا آخرت پر ایمان کے ذریعے لوگوں کی آزمائش بھی کی گئی ہے یعنی یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں یعنی یہ کسی شک میں پڑے ہوئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہ لائے اس کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں بعض لوگ دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے نہ آخرت کی نیت سے کرتے ہیں دنیا کی نیت سے کرتے ہیں لہٰذا آخرت میں اس کا کوئی سلح ان کو نہیں ملے گا پھر تاریخ کی مثالوں سے بات سمجھائی گئی کہ آخرت کا بھی ایک عذاب ہے لیکن اس سے پہلے پہلے دنیا میں بھی اللہ نے کچھ قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا جیسے قوم عاد اور نوح کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد نوح علیہ السلام کی قوم ہے جو سب کے سب طوفان سے ہلاک ہو گئے تھے اور ان کا تباہ ہونا مشہور ہے دنیا کی ہر تاریخ میں ان کا کوئی نہ کوئی ذکر ملتا ہے ثُمَّنُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو لائیں گے یعنی جس طرح پہلوں کو ہلاک کیا گیا اسی طرح باد والوں کے پیچھے بھی ہلاکت لگے گی قَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے کیا ہم نے تم کو حکیر پانی سے نہیں پیدا کیا یعنی انسان اپنی تخلیق کو تو دیکھے کہ جس رب نے آج پیدا کر لیا وہ کل بھی پیدا کر سکتا ہے فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارِمْ مَكِينَ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے پر رکھا مضبوط جگہ پر رکھا یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر نو مہینے بچہ اتنا محفوظ رہتا ہے کہ ماں سوتی ہے جاگتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے بھاگتی ہے دوڑتی ہے بے شمار کام کرتی ہے اور بچہ محفوظ کا محفوظ اس کے اندر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا پس ہم نے اندازہ کیا تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے کہ کتنا وقت بچہ ماں کے پیٹ میں رہے گا اس دن چھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے پھر ایک اور نشانی دکھائے گی اور وہ ہے زمین کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا سمیٹنے والی چھپنے کی جگہ ڈھاپنے کی جگہ جمع کرنے والی احیاء و امباتا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی زندہ کو اپنی پشت پر سمیٹے ہوئے ہیں ایک ماں کی طرح اور مردوں کو پیٹ میں سمیٹے ہوئے ہیں زمین کے اندر وہ سب جمع ہیں و جعلنا فیہا رواسی شام خاتن و اسقیناکم ما انفراتا اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں نہایت میتھا پانی پلانے کے لیے دیا یعنی میتھا پانی تمہیں پلایا یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے وَإِلُوْ يَوْمَئِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ یہ ساری نشانیاں اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے لیکن جو اس دن کو جھٹلائے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے دس دفعہ یہ آیت اس صورت میں دہرائی گئی ہے کہ قیامت کو جھٹلانا جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے اِنْ تَلِقُوا اِلَا وَاكُنْ تُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے اِنْ تَلِقُوا اِلَا ظِلٍ دِی ثَلَاسِ شُعَب اس سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے یعنی ایک شاخ دھوئے کے اوپر ایک دائیں ایک بائیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں انگارے بھی ہیں شرارے بھی ہیں اور دھوئے بھی ہیں یعنی تین حصے ہیں اس کے لَا ظَلِيلٍ لیکن وہ سایہ نہیں دیتا ہے الظِل لیکن سایہ نہیں دیتا وَلَا يُغْنِ مِلَا اللَّهَب اور اسی طرح شولوں کی تپشت بھی نہیں بچاتا جہنم اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک اس کی جو چنگاری ہے شرر وہ ایک بڑے بڑے محل کی طرح بڑی ہے تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے کوئلے اور اس کے شولے کتنے بڑے ہوں گے اور قصر کا ایک معنی بڑے بڑے درختوں کے تنے بھی کیا گیا ہے ایک معنی پہاڑ جیسے بھی کیا گیا ہے اونٹوں کی گردنیں بھی اس کا معنی کیا گیا ہے جہنم بہت بڑی بلا ہے انہا لَأَحدَ الْكُبرِ نَوِيرًا لِلْبَشَرِ انسان کو ڈرانے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے تو کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگائیں اس کی منڈیر سے گہرائی تک کا فاصلہ ستر سال کی مسافت کا ہے جیسے کنواں ہوتا ہے نے اس کی منڈیر ہوتی ہے اور ایک نیچے تیہ ہوتی ہے تو ایک چیز پھینکے تو ایک سیکنڈ میں نیچے گر جاتی ہے جہنم میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو تیہ تک پہنچنے کے لیے ستر سال لگیں اتنی گہری ہے وہ نیچے اور اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے وہاں اور سام بچوں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ ایک اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن سات حاملہ اونٹنیوں ان کی چربی ان کی گوشت ان کی اولاد کے برابر ہو جہنم کی اوپر والی مندیر سے اس کے پیندے تک ستر سال بعد پہنچے گی اتنی بھاری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک بڑی چٹان پھینکی جائے یعنی پہاڑ کا ایک ٹکڑا پھینکا جائے وہ ستر برس تک نیچے گرتا رہے گا تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی اس سے نکلے گا پھر کون جس کے گرنے میں اتنا وقت لگے اس کے باہر آنے میں کتنا وقت چاہیے تو باہر تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا پھر اللہ اکبر اللہ بچائے ہم سب کو بہت دل لگا کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں کیونکہ اصل کامیاب وہ ہے دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے اصل گھر وہ ہے اسی طرح بعض وقت انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اس قدر اتر جاتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے پھر فرمایا کہ وہ چنگاریاں جو پھینکے گی قَأَنَّهُ جِمَالَةٌ سُفْر گویا زرد رنگ کے اونٹ ہوں عربوں کے ہاں جب اونٹ چلتے تھے تو اوپر اوپر ایسے اچھل رہے ہوتے تھے یعنی اس کی چنگاریاں اسی طرح اچھل رہی ہوں گی وَإِلُوا يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے هَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ یہ دن ہے کہ وہ بولیں گے نہیں چپ لگ جائے گی دنیا میں جب انسان کوئی دہشتناک منظر دیکھتا ہے تو سکتہ تاری ہو جاتا ہے اس پر بعض لوگ کسی کی موت کی خبر سنکے ایک دم سکتے میں چلے جاتے ہیں بولتے ہی نہیں بعض لوگ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کے ٹراؤمے میں جاتے ہیں تو چپ لگ جاتی ہے ان کو گھورتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بولتے نہیں وہ دن ایسا سخت و شکت کا طبیل دن ہوگا کہ لوگ چپ ہو جائیں وَلَا يَوْذَنُ لَهُمْ اور انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی فَيَا تَذِرُونَ کہ وہ معذرت پیش کریں سوری کریں کوئی ایکسکیوز کریں وَيْلُوْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُقَزِّبِينَ اور اگر وہ سوری کریں بھی تو قبول نہیں کی جائے گی ان کے آنسوں پر رحم نہیں کیا جائے گا ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی ان کا رونا دھونا سنا نہیں جائے گا هَذَا يَوْمُ الْفَسْلِ یہ ہے فیصلے کا دن عزیز بہنوں ہم سب نے اس دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس سے بچ کے کوئی کئی نہیں نکل سکتا یہ دن دیکھنا ہے ہم سب نے اس کی یاد دہانی بڑی ضروری ہے اسی لئے آج میں نے اس صورت کا انتخاب کیا ہے ہم نے سن تو رکھا ہے قیامت آنی ہے لیکن ہم یاد نہیں کرتے اس کو اس کی تیاری نہیں کرتے دنیا میں ہی مشغول ہیں مسروف ہیں اور لگے ہوئے ہیں هَذَا يَوْمُ الْفَسْلِ جَمْعَنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ یہ فیصلے کا دن ہے ہم تمہیں بھی جمع کر لیں گے اور پہلوں کو بھی اولین و آخرین سب وہاں جمع ہوگے فَإِنْكَانَ لَكُمْ كَيْدُنْ فَقِيدُونَ پھر اگر تمہارے لئے کوئی چال ہے تو چل دکھاؤ کوئی تدبیر ہے تو کر دکھاؤ کوئی بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے قابل ہو سکو گے کہ فائدہ پہنچا سکو حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خلاف کوئی چال نہیں چل سکتا اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا اللہ سبحانو تعالیٰ کے کیے ہوئے پر مزید اس کو انڈو نہیں کر سکتا ہم سب اس کی مخلوق ہیں اس کے بندے ہیں اس لئے ہمیں بندہ بن کے ہی رہنا چاہیے آجزی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے سرکشی سے بچنا چاہیے وَإِلُوْ يَوْمَئِذِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے پھر متقی لوگ ان کا انجام بتا دیا گیا قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِمْ وَعُيُونَ اس دن متقی لوگ سائے اور چشموں میں ہوں گے جہنم والوں کے اوپر دھوئے کا سائے ہوگا لیکن وہ سائے فائدہ نہیں دے گا لیکن جنت والوں کے سائے بڑے لمبے ہوں گے سورة الواقعہ میں آتا ہے وَظِلِمْ مَمْدُودِ ایسے سائے جو خوب پھیلے ہوئے ہوں گے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے گا پھر بھی اس کا سائے ختم نہ ہوگا اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو وَظِلِمْ مَمْدُودِ اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے تو اگر سائے اتنا بڑا ہوگا تو خود جنت کتنی بڑی ہوگی کتنا بڑا مقام ہوگا وہ وَفَوَاكِهَمِمْ مَا يَشْتَحُونَ اور ایسے پھل ہوں گے جس کی وہ اشتہا رکھیں گے خواہش کریں گے قُلُو وَشْرَبُوا حَنِيًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مزے سے کھاؤ اور پیو حَنِیًا مزے سے خوشگوار سمجھ کے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بَوَجَا اس کے جو تم کیا کرتے تھے عامال کی وجہ سے کھاؤ پیو مزے کرو کیوں کہ اچھے عمل کر کے لائے ہو اللہ کے ہاں عامال کی قدر و قیمت ہے صرف باتیں کوئی فائدہ نہ دیں گی کچھ کرنا ہوگا اور کرنے میں سب سے پہلے فرائز کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے پھر حقوق الاباد کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے پھر ہر آن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر قرآن کو سیکھتے رہنا چاہیے دین کو سیکھتے رہنا چاہیے آخرت کی آدھانی کرتے اور کراتے رہنا چاہیے خود بھی گھروں میں بچوں کو بھی دوستوں کو بھی ہر جگہ محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں یعنی جو نیک و کار ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے نیکی کی آج ہم نے ان کی قدردانی کی اور ان کے لیے جنت کے مزے ہیں لیکن یہ جنت جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے اے جھٹلانے والوں تھوڑا سا کھالو اور فائدہ اٹھالو یقیناً تم مجرم ہو یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کے کھانے پینے اور مزے اڑانے کے پیچھے ہی دن رات گزار رہے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو کچھ فائدہ اٹھاؤ کچھ مزے کرو لیکن تم جرم کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو ایک دن حساب بھی دینا ہوگا اس دن چھٹلانے والوں کے لئے بڑی ہلاکت ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے یعنی نماز نہیں پڑتے سجدہ اور رکو جو ہیں یہ نماز کا ایک بڑا حصہ ہے کبھی سجدہ بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے کبھی رکو بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے اور نماز کا انکار تکبر کی علامت ہے اور خاص طور پر جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے ورکا او مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو یاد رکھئے کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہ پڑھیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے از ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ میں اندن جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے آزان دینے کا کہوں پھر کسی کو امامت کرانے کا حکم دوں پھر میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں سے موٹی ہڈی اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور اشاء میں شریک ہو جائے یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دن ہو کے رات بھاگے پھرتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں وَإِلُوا يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ حلاقت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے فَبِعَئِيَ حَدِيثِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اس قرآن کو نہیں مانتے تو اس کے بعد کونسی بات مانیں گے یعنی اس قرآن کی اس قرآن کے علاوہ کونسی چیز ایسی ہے کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے جس پر وہ اعتماد کریں گے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمیں اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں یعنی قیامت کے دن جانا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں کائنات کی نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے جس دن کا وعدہ کیا ہے اس وعدے پر یقین رکھیں پچھلی قوموں کے ساتھ جو انجام ہوا اس انجام سے سبق سیکھیں اپنی تخلیق کے مرحلے پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح پیدا کیا اور پھر زمین کی نشانی پر بھی غور و فکر کریں کہ کس طرح زمین نے ہر ایک کو سمیٹا ہوا ہے کتنے بے شمار انسان اس پر زندہ ہیں اور کتنے فوت ہو چکے ہیں اور زمین ان سب کو سمیٹتی چلی جا رہی ہے اور پھر بھی ہمارے لیے اس میں سے رزق آ رہا ہے اور بے پناہ نعمتیں اس سے نکل رہی ہیں یہ کوئی معمولی نشانی نہیں ہے بعد نسل آتی چلی جا رہی ہے اور جاتی چلی جا رہی ہے کروڑوں انسان زمین کے اندر ہیں لیکن پھر بھی زمین جو ہے کتنی پلیزنٹ ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے پہاڑ ایک نشانی ہے میتھا پانی ایک نشانی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت کی سزا بھی بتا دی گئی کہ وہاں پر فیصلے کے دن پھر اپنا انجام بھگتنا ہوگا ہاں جو متقی لوگ ہیں وہ سائیں اور چشموں میں ہوگی یہاں تھوڑی سی بات تقویٰ پر کروں گی تقویٰ کیا چیز ہے تقویٰ ہے بچنا کس چیز سے بچنا شرک سے بچنا حرام کاموں سے بچنا کبیرہ گناہوں سے بچنا صغیرہ گناہوں سے بچنا شبے والی چیزوں سے بچنا پانچ چیزیں یاد رکھیں شرک سب سے پہلے صغیرہ ہو کے کبیرہ شرک اکبر ہو کے اصغر شرک سے بچنا ہے اور بچنے کے لئے شرک کو جاننا بھی ضروری ہے کہ شرک ہے کیا کیا کیونکہ جب تک پتا نہیں ہوگا تو اس میں پڑھنے کا ڈر ہے دوسرا حرام کام جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے تو اس سے بھی بچنا چاہیے پھر اس کے بعد کبیرہ گناہ جو ہے بڑے بڑے گناہ جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے مثلا والدین کی نافرمانی مثلا جادو کرنا اب یہ جو جگہ جگہ نجومی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے لوگ یعنی تعویز ایسے لیتے ہیں اور کسی کے خلاف جادو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا کرنا کفر ہے اور یہ قبائر میں سے ہے والدین ہمارے اپنے گھر میں ہوتے اور ہم ان کی عزت نہیں کرتے ان کی پرواہ نہیں کرتے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے شراب پینا زنا کرنا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا کسی کو دھوکہ دینا جھوٹ بولنا غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کسی کو قتل کرنا الحمدللہ ویسے تو قتل نہیں کرتے لیکن کئی عورتیں پیٹ کے بچے کو ضائع کروا دیتی ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے قتل میں شامل ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر اس میں جان پڑ چکی ہو پھر حرام کے بعد صغیرہ گناہوں سے بچنا کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بہت بڑا ڈھیر بن جائیں گے اور وہ انسان کے لئے وبال بنیں گے پھر اس کے بعد شک و شبے والی چیز کو چھوڑنا یہ تقویٰ ہے دا ما یریبوکا الا ما لا یریبوکا جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے غلط چیزوں سے اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر ترہ ترہ کے خوبصورت منظر دیکھیں گے درختوں کے سائوں میں ہوں گے چشموں کا خوشدائقہ پانی ہوگا شراب کے چشمے رواں دواں ہوں گے بہترین لذیذ ترین میوے ہوں گے پھل ہوں گے اور ان سے کہا جاگہ کھاؤ بھی ہو کسی روک ٹوک کے بغیر اور کھانے کی خوشگواری بھی ختم نہیں ہوگی یعنی دنیا میں تو ذرا سا زیادہ آپ کھا لیں تو کئی مسئیبتیں کھڑی ہو جاتی لیکن وہاں پر کھاتے ہی چلے جائیں گے اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور انہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے آمال کے بدلے ہیں تو اس لیے جہاں گناہوں سے بچنا ہے وہاں نیک آمال بھی کرنے ہیں تب دین مکمل ہوتا ہے تو نیک آمال میں بھی اسی طرح سب سے پہلے توہید کا اقرار اگر توہید نہیں تو کچھ بھی قابل قبول نہیں پھر یہ جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا گیا ان پر ایمان لانا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا پرائز کی پابندی پھر بندوں کے حقوق ادا کرنا پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی فکر کرنا اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا لیکن اگر انسان ایک کانشنز زندگی بسر نہیں کرتا تو پھر دنیا میں اگر صرف اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مزے کرنا جیسے کہ اکثریت کا اب یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ ترہ ترہ کی ریسپیس ٹرائے کرو ترہ ترہ کی ریسٹنانٹس ٹرائے کرو ترہ ترہ کے کپڑے پہنو ایک شادی ہوتی ہے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے دنوں شادی میں گزر جاتے ہیں دیکھا دیکھی لباس میں لباس بنتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو کوئی پہنتا بھی نہیں سرہ سر مال کا زیاء تو ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کو کانشس رہنے کی ضرورت ہے وَإِلُوا يَوْمَئِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ اور پھر اپنی نمازوں کی خاص بابندی کیونکہ اِذَا قِيلَ لَهُمُرْكَوْ لَائِ اَرْكَوْنِ یہ کتنی سخت بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے آج آپ دیکھیں کہ گھر میں یہ پریشانی ہے کوئی شوہر کی طرف سے پریشان ہے کوئی بچے کی طرف سے پریشان ہے کوئی بہن بھائیوں کی طرف سے پریشان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ قبیرہ گناہ ہے کہ جس کا حساب سب سے پہلے ہوگا اور اگر نماز میں فیل ہوگا تو آگے مشکلی مشکل ہے اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی اس سے پڑھی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی ہے تو نماز کی پابندی اول چیز ہے کہ جس کی فکر کرنی چاہیے توحید کے بعد اور پھر یہ کہ اس قرآن کے بعد پھر کس چیز کو مانے گی یعنی ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہاں جو کچھ قرآن میں صحیح ہے ہم مانتے ہیں اس کو اور تفصیل یہ ہے کیونکہ اس کی ڈیٹیل معلوم بھی کرے کہ کیا ہے پھر قرآن میں کہ اس کو مانتے ہو اور جب وہ حکم سامنے آجائے تو حکم مان بھی لیں کیونکہ بعض وقت ہم حکم پہ حکم پڑھتے چلے جاتے ہیں مانتے کوئی نہیں ہم کرتے اپنی مرضی ہیں تو یہ رویہ نہیں ہوتا مومن کا مومن کو اس سے بچنا چاہیے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے آپ کو صحت اور آفیت عطا کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور ہمارے بچوں کو ہدایت دے ایمان دے تقویٰ دے حرام سے بچنے کی توفیق دے ہر شرک سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ زیادہ نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے پیاری بہنوں باہر ایک سٹال لگا ہوا ہے اور اس سٹال میں آپ کے فائدے کی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سی بہنیں جب درس ختم ہوتا ہے تو پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں دعا بتائیں کوئی مشکلات سے بچنے کے لیے اور مختلف کاموں کے تو اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے شادی کے موقع پر کسی کو دعا دینی ہو تو یہ کارڈ موجود ہے پھر اسی طرح سفر کرنے کی دعائیں موجود ہیں کسی کو کسی بھی طرح کا رنج اور غم ہو پریشانی ہو تو اس کے لیے یہ دعائیں موجود ہیں رنج اور غم کے ازالے کے لیے یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم ہے تو یہ دعائیں پڑیں پھر اگر آپ کو خوف ہے کوئی حفاظت کے لیے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پھر اسی طرح سورة الملک جو رات کو پڑتا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دن بھر کیا کرتے تھے اس کے بارے میں چھوٹی سی کتاب ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ پڑھنی چاہیے جمعہ کے دن کے بارے میں کیا سنتیں ہیں پھر بچوں کو کس طرح مصروف کریں فجر کو اگر نہیں اٹھا جاتا تو ایک چھوٹا سا پمپلٹ ہے کہ نماز فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں پھر اسی طرح پانی بچانے کے بارے میں ایک پمپلٹ ہے پھر پردے کے بارے میں ہے پھر نماز باجماعت کا طریقہ ہے کوئی بیمار ہے تو اس کو آپ یہ شفا کی دعائیں دیں تحجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کی دعا ہے پھر مختلف اذکار ہیں جو فوت ہو چکے ہیں رشتدار ان کی بخشش کی دعائیں ہیں پھر اسی طرح عورت کے پردے کے بارے میں اظہار زینت کس کے لیے کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے قرآن کی محبت دے قرآن پڑھنے کی توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہماری نسلوں میں بھی خیر جاری کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ